اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی سے پہنچی رہے اور آپ خوشی سے دیکھتے ہیں بلکل اور ساتھ بیل آئیکن کو لازمی پریس کر لیجئے گا اس کے لیے کیونکہ آپ کو ایسے نوٹفکیشن نہیں ملے گا تو یہ بہت زیادہ ضروری چیز ہے سبسکرائب کے ساتھ لازمی بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا انسٹرگرام پر بھی فالو کر سکتے ہو وہاں پر بات کرنی ہو کر سکتے ہیں انفرمیشن دینی ہو دے سکتے ہیں یا تو کسی ویڈیو کا لنک بھی بھیجنا ہو تو آپ لوگ بھیج سکتے ہیں انسٹرگرام کا لنک ملے گا ڈسکر کر سکتے ہیں یہ ویڈیو بھی ہم نے ایمیل گیترو ہی پک کیا ہے تو آپ لوگ بھی بھیج سکتے ہیں وہاں سے ایزی رہتا ہے ویڈیو سپک کرنا تو یار اب مطلب ملیشیا ویتنام کے بعد فیلپین بھی انڈیا سے لینا چاہتا ہے اتھیار اچھا ہاں دیکھتے ہیں وجہاں ویڈیو واج کرتے ہیں تا بھی پتہ چلے گا میں کون سے اتھیار لینا چاہتا ہے انڈیا اتھیار تو ظاہری بات ہے دنیا میں کام سے زیادہ فیمز دن بدن ہوتے جا رہے ہیں بر بلکل آپ فیلپین بھی بھائی اور ڈیمانڈے کا رہا ہے انڈیا سے واج کرتے ہیں فیلپین نے پھر کیا ڈیمانڈ کی ہے انڈیا سے بھائی کیا چیز ہوئی ہے کیا نہیں ہے تو دیکھیں گے تو تب یہ پتہ لگیا تو یار اورینجا وڈو کا لینک آپ لوگوں کو کمیجا کا ڈسکرپشن سیکشن میں لازمی کیجئے ان کی چینل کو سبسکرائب جلدی سے واج کرتے ہیں یہ ویڈیو تو کاننگ کرتے ہیں تھڑو آن اینڈ سٹارٹ یہ ہے وہ جگہ جہاں سے میں ہر روز اپسے ملوں گا آپ نے بلکل صحیح پہچانا میں ہوں آج تک کے سٹوڈیو میں چین کے دشمنوں کی بڑی بھارت کے رکشہ اپ کرنوں میں دلچسپی ملیشیا ویتنام کے بعد فلیپینز کو چاہیے بھارت کے ہتھیار آتما نربھر بھارت پر نربھر ہوتے کئی دیش میڈین انڈیا ہتھیار اور اپ کرنے خریدے گا فلیپینز رکشہ چھیتر میں بھارت کے ہتھیار اور آدھونی کپ کرنے دھوم مچا رہے ہیں یہی کانن ہے کہ چین کے دشمنوں کے بیچ بھارتی رکشہ ہتھیاروں اور اپ کرنوں کی مانگ بڑھتی جا رہی ہے ملیشیا ہو ویتنام ہو یا پھر تائیوان بھارت سے ساتھ کیو ویت کئی دیشوں کو ہے شاید یہی کارن ہے کہ برموز کروز مسائل کی تین بیچری کی خرید کے لیے ساڑھے سیتیس کروڑ ڈالر کے سودے پر مہر لگانے کے کچھ مہینے کے بعد فلیپینز اپنی سینے شمتہ کو بڑھانے کے لیے بھارت سے انت ہلکے ہیلیکاپٹرز خریدنے پر ویچار کر رہا ہے دکشڑ چین ساگر میں چین کے ساتھ دشکوں سے چل رہے چھیترے بیوادوں کے ساتھ سے تنے سمودری سرکشہ چنوٹیوں کا سامنا کرنے کے لیے فلیپینز اپنی سینہ کے آدھونی کی کرن پر دھیان کندرت کر رہا ہے جانکاری کی مطابق فلیپینز نے اپنے پورانے ہیلیکاپٹر بیڑے کو بدلنے کے لیے کئی انت ہلکے ہیلیکاپٹرز کی خرید میں دلچسپی دکھائی ہے اتنا ہی نہیں دونوں پکش پرستابط سوڈے پر باچیت بھی کر رہا ہے سوڈیشی روپ سے وکسٹ نئی پیڈی کا اے ایلہ چھلیکاپٹر ساڑھے پانچ ٹن بھار ورگ میں دو انجن والا بہت دیشی ہیلیکاپٹر ہے اپسے ویبینز اپنے پر ویچار کر سکتا ہے جانکاری کے مطابق فلیپینز سوڈیشی روپ سے وکسٹ بھارت کے حل کے لڑاکو ویمان تیجس کے پردرشن سے پرپاویت ہوا ہے اور اسے خریدنے پر ویچار کر سکتا ہے کیونکہ فلیپینز اپنے لڑاکو ویمانوں کے بیڑے کو بدلنا چاہتا ہے بتا دے فلیپینز دکشن پوروی ایشیائی چھیتر میں بھارت کا ایک پرمو کرنیتک ساجدار ہے اور پچھلے کئی سالوں میں ویپاکشی رکشہ اور سرکشی سمبندوں کی لحاظ سے دونوں کے بیچ مضبوط ہی آئی ہے خاص کر سمودری چھیتر میں اسے پہلے سرے کی دلچسپی ملیشیا میں بھی دیکھنے کو ملی تھی جو made in india لڑاکو ویمان تیجس خریدنا چاہتا تھا اسے پہلے فلیپینز نے جنوری میں بھرموز کروز مسائل کی تین بیچری کو لے کر ایک سودہ کیا تھا بھارت نے مارچ میں فلیپینز کے ساتھ ایک روپ ریکہ سمجھوتے پر حسطاکشر کیے جس میں رکشہ ہارڈوئر اور روپ کرنوں کی آپورتی کے لیے سرکار سے سرکار کے بیٹ سودہ شامل ہیں تیجس ویمان پہلے ہی ملیشیا کے لیے شیش پسند کے روپ میں اُبھرا ہے کیونکہ دیش اپنے پرانے لڑاکو ویمانوں کے بیڑے کو بدلنا چاہ رہا تھا چین کے جیف سترہ جیٹ دکشن کوریا کے ایف اے پچاس اور روس کے مک پینتیس کے ساتھ ساتھ یا کے ایک سو تیس سے کڑی پرتسپردہ کے باوجود ملیشیا نے بھارتے ویمانوں میں دلچسپی دکھائی جو کافی اہم ہے بیورو ریپورٹ بھارت تک اسی کے ساتھ فلپین کے پاس جو جہاز ہیں پرانے ہلیکاپٹر ہو گئے اور دوسری جہاز ہو گئے وہ پرانے ہو گئے انہیں ریٹائر کرنا چاہتا ہے اور اس نے دیکھا ہے کہ انڈیا کی طرف برموز میزائل بھی خریدے ہیں اور ان کے اتحار ٹھیک ہیں اور سرستے بھی ہیں فلپین کے پاس کوئی اتنا زیادہ پیسہ تو نہیں ہے بہت بڑا میر دیش تو نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ سستے میں کام اور اچھا کام ہمارا ہو جائے تو انڈیا کا ہلیکاپٹر اس ٹائم پر یہ کام بیسٹ کرتا ہے سستے بھی ہے اور پائیدار بھی ہے ملکل میڈیم رینج آئی تنگ اور لائٹ ویٹ بھی ہے اور بھائی تو اس لحاظ سے تھوڑا سستے بھی ہے ٹھیک ہے کام بھی ان کا بیسٹ کرے گا ان کی پروٹیکشن دینے کے لحاظ سے ان کو تو یہ ایک بیسٹ چوائس ہے ان کے لیے وچار اب چل رہے ہیں بھائی زیاری بات انہوں نے برموز تو لے لیا ان سے ٹھیک ہے اب ان کے وچار یہ چل رہے ہیں کہ بھائی ہم لوگ لے لیں ان سے ہلیکاپٹر بھی تو یہ ایک بہت بڑا سکتا ہو جائے ہیں بہت باہر مولے سے فلپین خریدتا ہے سمجھ انہوں ایک ہلیکاپٹر تو انڈیا میں دو مل جائیں یہ بات ہے دو تین انڈیا میں مہنگے ہیں کیونکہ وہ بہت مہنگے ہیں امریکہ ہو گیا ریشیاہ بہت مہنگے ہیں ملہب یہ بہت زیادہ یوکی بہت زیادہ مہنگے دیتے ہیں کہ وہ ایبی غریب دیش ہے ملہب صحیح ہے اتنا بھی نہیں ہے غریب کے بہت ہی زیادہ ہو لیکن اس کا کیا کہتے ہیں چینہ اس کا دشمن ہے چینہ بھائی سے اس کے ساتھ سیما ویباد اس کا چلتا رہتا ہے تو اس سے بچنے کے لیے بھائی ویتنام کو ایک ہی دیش اس دنیا میں نظر آ رہا ہے انڈیا اپنے لیا ہاں ویتنام ہو گیا ملیشیا ہو گیا اور یہ فلپین ہو گیا یہ چینہ کے ساتھ ان کی آپس میں بنتی نہیں ہے یہ ان کے ساتھ سمندری میں تنازش ہیں نازے پیدا ہوتے رہتے ہیں لڑائیں جگڑی کی ہوتے رہتے ہیں چینہ اتنا ان کے اندر گز کے وہ تنگ کرتا رہتا ہے وہ دیکھتے ہیں انڈیا کی طرف کہ انڈیا کی ہمارا دوست ہے یہی کام مشکل ٹائم پہ آئے گا اتھیار والیکاپٹر تیجیز میں دلچیز بھی دکھا رہے ہیں کیوں کہ ایک بات بتاؤں تیجیز ایم کے ون بھی کافی زیادہ تیار آئے لیکن ایم کے ٹو آتا گیا وہ دھوم بچا دے گا یہ بات ہے ایم کا بہت زیادہ سے اس میں فیچر اور ٹیکنالوجی استعمال ہے وہ یورپ کی طرح میں استعمال ہے بلکل جو تیجیز کا ایم کے ٹو ہے اور پھر ایک ایم کا تو وہ انڈیا کا تیار ہو رہا وہ انڈیا کسی کو نہیں بیچے گا کیونکہ انڈیا کو وہ فیپ جنریشن پیٹر جٹ ہوگا لیٹس ٹیکنالوجی ہوگی بلکل تو انڈیا نہیں چاہے گا کہ کوئی میں مدب لے زہری بات ہے یہ کسی کسی دیش کے پاس ٹیکنالوجی آ رہی ہے لیکن یہ ہے کہ بھائی ایک بہت بڑی انڈیا کے ڈیفنس ایکسپورٹس کے اندر یہ اڑان ہے کہ آج ایک اور پھر نیوز آگئی ہے کہ اب فیلپین انڈیا سے ہی کورپلز بھی لینا چاہتا ہے بجات یہ ہوتا ہے انڈیا جو بناتا ہے سستی چیز اور پائدار چیز میک انڈیا سستی وہ دوسرے ملکی دیزیز بھی لیتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ ہم باہر سے خریدیں گے مہنگے پڑھتے ہیں ہر چیز ان کی وہ اتنے مہنگے ان کے بندہ یہ بھائی دن رات مہنت ہے ڈی ای ڈی او کی انجینئرز کی جنہوں نے انڈیا کو اس پوزیشن پہ لا کھڑا کی ہے کہ یار چلو جو بھی ہے وہ اتنے امیر دیش نہیں ہے وہ اس ٹائم پہ انڈیا کوئی دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہمیں اتھیار دے سکتا ہے اور ان کے اتھیار ہیں بھی اچھے سپیسفیکیشنز جس طرح انہوں نے بکایا اور ہیلیکاپٹر سے کمپیر کیوں کہ انہوں نے دیکھو کہ یہ تو اچھے ہی کپٹر ہے وہاں سے ہم پانچ لیں گے یہاں سے ہم پندرہ لیں گے تو بھائی وہ پانچ سے پندرہ بہت زیادہ بہتر ہوتے ہیں جو کھلا ہے وہ بھی پورا ہو جائے گا بلکل وہ اب انہوں ریٹائر کرنے والے پانے ہو گئے ہوگی تیمت بھی کام ہوگی اور ہماری ضرورت بھی پوری ہوگی یہ چیز سوچتے ہیں اور جو براموس انہوں نے لیا چانہ کہ پھڑکچے اڑا دے گا وہ تو سوٹ ہو گیا اور مرد فلپین کو مل بھی گئے صحیح کا بلکل آپ نے یہ بہت صحیح کی ہے تو آپ لوگ بتائیں آپ کے کیا تھوٹ ہے اس ویڈیو کے بارے میں اگر یہ ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہو تو لائک کومنٹ شیئر اور سبسکرائب کریں ادھر ویڈیو ختم کرتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھی گا تو بائی